سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کا دیدار سب سے بڑی نعمت ہے جو مومن بھول جائیں گے چونکہ بارے خوچ ہوں گے جنت دیکھ لیں گے اور سارے چیزیں ہوں گی لیکن پھر وہ تہہ کریں گے ڈسکس کریں گے کیا باقی مانگنا کہا جائیں گے یہ باقی تھا جو تم نے اب تک نہیں مانگا اور پھر وہ دیدار کے لئے ڈیمان کریں گے اللہ رب العزت اپنا دیدار کروائیں گا اور دیدار میں یاد رکھی ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہی بات بیان کی صحابہ نے کہا کیا ہم واقعے میں یہ آقوں سے تو کہاں آقوں سے مطلب جنت میں وہ پھر سے آئیں گے ہاں ہم وہ آقوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے لیکن یاد رکھی اس کا ادراک تو نہیں کر پائیں گے لیکن دیکھیں گے حدیث میں الفاظ ہے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم ایسے اللہ کو دیکھو گے ے دیکھ سکتے است لاکھ دیکھ سکتے ہم اہاتھا نہیں کرسکتے کتنا بڑا ہے بکا ہے یہ تو موقع ہے دنیا کی آنکھوں سے توم کہ مرنے کی بعد اٹھیں گے اللہ آنکھوں میں وہ چیز دیں گا ہے اس لئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں ڈیمانڈ کیا نہیں دیکھ پائے اللہ نے کہا کہ موسیٰ زد کر رہے وہ اس پہاڑ کو دیکھ لو جب وہ پہاڑ کو موسیٰ علیہ السلام دیکھا اس پہ اللہ کی تجلیہ ہی وہ ختم راکھ ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوں گا کہ توبہ کی اللہ تعالیٰ سے کہ میں نے صحیح چیز ڈیمانڈ نہیں کی تھی زد کی تھی آپ سے تو نہیں دیکھ پاتے لیکن جنت میں ہم دیکھ پائیں گے اللہ تعالیٰ یہ ہم کو وہ چیز دیں گے السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریعی اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیکھ سوشل میڈیا پہ جونے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے ایڈیس کو سرچ کریں جزاکر لہ